وَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو سوال ہے کہ کیا فوٹوگرافر جو شادیوں پر یہ تصویریں بناتے ہیں ان کی کمائی حرام ہوتی ہے یا حلال تو اس سوال کے جواب میں اللہ کی توفیق سے صرف ایک فتوہ ہی کافی ہے جو فتوہ ہے سعودی عرب کے سب سے بڑے شیخ مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا جب ان سے یہی سوال ہوتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ فوٹوگرافر احادیث کی روشنی میں ملعون ہے آقا علیہ السلام نے اس فعل کے اوپر اس کام کے اوپر لانت فرمائی ہے نارمل حالات کے اندر بھی زیروہ چیزوں کی فوٹو بنانا اہل علم اور اہل تقوی اس چیز کو اچھا نہیں جانتے اچھا نہیں گردانتے اگرچہ آج کل کے زمانے میں فوٹو کا دور دورہ ہے اور اس بلوہ اس مصیبت اس حلاکت کے اندر سبھی ملوث پائے جا رہے ہیں چاہے علماء ہیں یا چاہے خطبہ ہیں یا چاہے عام لوگ ہیں لیکن پھر بھی حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے علماء کی ویڈیوز بنانا اس ناہیت سے اس نظریہ سے کہ اس کے ذریعے علم کی نشر و اشاعت ہوگی اس کے ذریعے علم کی ترویج ہوگی تو علماء اکرام اجازت دیتے ہیں بسورت دیگر اہل علم اور اہل تقوی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور پرہیز کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جے جائے کہ شادیوں کے موقع پہ تصویریں بنانا اور شادیوں کے موقع پہ ویڈیوز بنانا ایسے حالات میں اندر جہاں پہ ناپردہ ہے اریانی ہے یا نصف اریانی ہے فہاشی ہے اختلاط ہے اور ایسے محول کو ایسے حالات کو قبر کرنا اور ایسے حالات کو جو ہے وہ اپنے کیمرے کی یا اپنے جو ہے وہ موویز وغیرہ کی زینت بنانا شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے نزدیک ایسے حالات کے اندر جس میں اختلاط ہے جس میں اریانی ہے فہاشی ہے اور جس میں غیر محرم لوگوں کے ساتھ مل جول ہے دعا سلام ہے گفت کا لینا ہے گفت کا دینا ہے ایون کے جو ہے وہ حد سے کراس کر جانا اور جسم کو جسم کے ساتھ ٹچ کر کے ویڈیوز وغیرہ یا تصویریں وغیرہ بنانا شریعت اس کو حرام کہتی ہے اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اس کو حرام کہا ہے اور ایسے مناظر کو کیج کرنے والوں کے بارے میں بھی ان کا فتوہ یہی ہے کہ یہ کمائی حلال نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے اور حلاکتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے مصیبتوں سے اور چنے کی توفیق عطا فرمائے مصیبتوں سے اور چنے کی توفیق عطا فرمائے چنے کی کوئی